اسلام علیکم ورحمت اللہ تو سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو اے جویں ان آج مرزا جیل میں ہو وہ کہنے نہیں بس جڑی گال لکھی ہے اوہ منی ہے جڑی لکھی نہیں اوہ منی نہیں آہاں بہت چنگا نام ہے تے اے بخاری شریف ہی تے بھی لکھا ہے کہ صحابہ نبی علیہ السلام و تسلیم دے تھوکن مبارکنو اپنے چہرے تے مل لنے تو تو اڑا کے قرآنوں دیسنا لینا دے رہا ہے اے دیتے صحابہ کی صحابہ کو لو کی دلیل منگو گے کتے لکھیا قرآن چینج کرنا چاہیے دیکھو اے کس چیز کو کس سے ملائے ہوئے انہوں نے اے کوئی پریشان نہ ہوگے اے گال میں اپنے قولو نہیں کر رہا ہے اکلوں پہ ان کے پردے پڑے میں اے تم صفحہ نمبر بھی ادہ داس چڑھنا تے اس تو بعد جڑا گالی کوئی سمجھانی نہیں کہ فخر کے دیتے کرنا ہے اے صفحہ نمبر چار سو اٹھتالی نے صفحہ نمبر چار سو اٹھتالی تے اے بخاری شریفے جی میرے اتھنچ اے دیکھ رہے تسی اے خالص تے دیسی تے اصلی بخاری اے جیچ ملاوٹ کوئی نہیں وابیان اچھاپی ہے اے لوان اچھاپی بھی وابیان ہیں اے بیک لو جی اور اے اے لیک لو جی دار السلام ریاض اے سعودی عرب دا کیپیٹال اے انہیں اچھاپی نے شریف تے مدینہ منورہ دے اندر آئے نسخہ اے ہوئی پڑھا جانتے ہیں پڑھا جانتے ہیں پر جڑی گال انہیں چھاپ دیتی ہے نا اسی لوگوں کو لچھپان دے نہیں یہ دلیل وے کہ محبت کرنی نہیں تھے اے پھر میں انہوں آئی لائٹ کیتا نہیں ایس ایک عدیس تا جواب جواب تے سنو کوئی بھی نہیں دے سکتا اسی آلہ حضرت دے غلام ہے ایدھر جواب میرے گول ہے اے بخاری شریف دی قدیس پڑھ لمن جی سارے ہیں اے تمہیں سبق یاد کروارے ہیں یہ قدیس یاد رکھنا تا انہوں کام آئے گی ساڑے سامنے انساءاللہ جڑانا بے ایمان اور بگمذہب کھلو نہیں سکے گا انہوں کہیں پاکی گلنے یار باد نہیں کرنے یار میشی تتیجہ تے دستالیس واہ انہوں کہیں پہلے بخاری کو بخاری ہو کھولنی جی در نسخہ مدینہ والا ہے ٹھیک ہے اردو حالی بھی نہیں دھس رہا تے سفر نمبر کیے جی چار سو اٹھتالی تے حدیث نمبر ستائیسو بطی ستائیسو اکتی تے ستائیسو بطی ستائیسو اکتی تے اکتی جڑائے اے دی نسبت ہے حضرت غازی المدین شہید نال تے ستائی دی نسبت ممتاز قادری انہوں نے کہا جی چودہ سو صحابہ نبی علیہ السلام دے سامنے ہیں جو کہ بیٹھے نسانیاں کی ہیں جی نسپہلی نشانی نبی علیہ السلام وہ تصنیم اپنا تھوک مبارک زمین پر بیجنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ تھوک زمین پر نہیں آتا صحابہ یوں کرتے کیا ہیں تھوک مبارک لے کر مو شریف کال تبرک شریف اور وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا ٹھیک ہے لواب دہن آب دہن لنگر شریف لے کر کرتے کیا ہیں جملہ یہ ہے جی فدالہ کا بھی آوجہ ہو وجل دہو مگر اس کا ترجمہ میں پریکٹیکل کر کے کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گا فرمایا وہ جب پھوک مبارک اور لواب دہن ان کے ہاتھ میں آتا ہے تو لے کر نا بخاری کیا ہے جو دل سے سنے گا دور ہو جائے گی اس کی بیماری اے صحابہ نے جی ان صحابہ کو لو پچھو پیتھے لکھے آجے ایلو سامو دیکھو کس چیز کو کس سے ملایا ہے انہوں نے یہ ساری گیم ہے علم کی میرے بھائی چلیں اندھا کوئی لڑا دیڑا نہیں قرآن ادیس نال ہاں جی ہاں جای ہاں جای ہاں جای ہاں جای